تالبان اور افغان فورسز کی ترمیان گھمسان کی جنگوں کے ترمیان افغان شہریوں پر قدرتی آفا ٹوٹ پڑی ہے افغانستان میں سہلاب کی وجہ سے چالیس افراد حلاق جبکہ ایک سو پچاس افراد لاپتہ ہو گئے ہیں ذرا کے مطابق حکام نے کہا ہے کہ صوبہ نورستان کے زلہ کامہ دیش میں موصلہ دار بارشوں کے بعد لاپتہ افراد کو ڈھونڈنے کے لیے رسکیو آپریشن جاری ہے یہ زلہ کابل کے شمال مشرق میں دو سو کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے ترکی کی علاقے اناتولیا کے جنگلات میں لگی آگ کی وجہ سے اب تک تین افراد کے حلاق جبکہ ایک سو بائیس افراد کے زائد زخمے ہونے کے قدر ہے جنگلات میں بودھ کے روز چار مقامات پر لگی آگ کی تحقیقات شروع کرتی گئی ہے ترکی میں جنگل کی آگ آبادیوں تک پہنچ گئی تھی سیادی مقام مرمریز میں کئی گھر اور ہوٹلز آگ کی زد میں آگے غیر ملکی میڈیا کے مطابق مرمریز سے سینکڑو افراد کو محفوظ مقام پر متقل کیا گیا ہے درجان و ہلیکاپٹور اور فائر انجن آگ پر خوابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں ترکی کے صدر کے ترجمان ابراہیم کالن نے اس آگ کو بہت بڑا قومی نقصان قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ آگ پر خوابو پانے کیلئے تمام وسائل استعمال میں لائے جا رہے ہیں موسیقی